ازانِ علی اکبر سے یومِ عشور سے آغاز مولا چھیاں کشمیری مسجد لاہور میں مرتضاب موسمی نے ازانِ علی اکبر دی سیدہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے مجالس ازادارانِ حسین شہدہِ کربلا کی عظیم قربانی کو یاد کر کے شب بھر روتے رہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم لاہور میں نصار حویلی سے یومِ عشور کا مرکزی جلوس برامت جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچے گا عزداروں کی بڑی تعداد شریک غمِ حسین میں ماتمداری اور گریازاری لاہور اور ڈی جی خان میں عزداروں کا کوئلوں پر ماتم جہاں جہاں ہے صداقت وہاں وہاں ہے حسین مل بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں نو محرم کو بھی شبیع علم و زلزنا کے جلوس پر آمد ہوئے عزداروں کی نوحہ خانیوں اور ماتمداری جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی جلوس کی گزرگاہوں پر موبائل فون ساویس موطر جگہ جگہ سبینوں لنگر اور نیاز کے انتظام کیا گیا نواصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جانسار ساکشیوں کی عظیم خربانی گزشتہ روس کراچی میں نو محرم کا مرکزی جلوس نشطہ پاک سے برامد ہو کر امام بارگاہ حسین یا ایرانیہ پر ختم ہوا لیاقت آباد باپ فاطمہ سے برامد ہونے والا جلوس مرکزی جلوس میں زم ہو گیا حضیر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد علی شاہ کا جلوس کے روٹ کا دورہ سکیورٹی انتظامات کے جہرز گلی ہے آج بھی زمانے میں چرچہ حسین کا اسلامباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسنان شریح سے برامد ہوا روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی جگہ سے دام پذیر ہوا پشاور میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسین یا حال صدر روڈ سے نکلا کولٹا راولپرنڈی ملتان حیدر آباد میں عزداداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خانی فیصل آباد ناروال بہاولپور اچھ شریف تنگوانی صفی سرور میں جلوس برامد ہوئے روڈی میں مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب جانتے ہیں حضیر اللہ پنجاب حسین اکوی کا سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ لاہور میں جلوسوں کی نگرانی کے نظام کا جائزہ لیا کہتے ہیں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے لاہور میں ساڑھے چھ ہزار کیمرو سے جلوس کی نگرانی جاری ہے عوام سے اپیل ہے کہ اتحاد اور یک جہتی سے یوم آشور گزارے ہیں شیف عالم مظہر نور خدا لاہور میں حضرت داتا گنچ بکش کے دربار کو غسل دینے کی تقریب وزیر اللہ محسین اکوی اور وزیر خزانہ ساکدار نے ارکے غلاب سے غسل دیا مزار اور محجد کے توسیح منصوبوں کا افتتاہ بھی کیا محسین اکوی نے کہا کہ داتا دربار کے لیے آن لائن نظرانے کا افتتاہ کر دیا ملک یا بیرون ملک بیٹھے شخص کو نظرانہ دینے پر لیکٹرونک رسید بھی ملے گئی وزیر اعظم شہواز شریف کا دورہ یو اے ای صدر شیخ محمد بن زید النہیان نے شاہی محل پہنچنے پر استقبال کیا وزیر اعظم نے صدر سے ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت کی شہواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور یو اے ای میں بھائی شارع پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں صدر یو اے ای نے وزیر اعظم شہواز شریف کا دورہ پر شکریہ ادا کیا بابوسر ٹاپ کے قریب سیاہوں کی گاڑی کو حدثہ اے کی خاندان کے آٹھ افراد جامبہ حق دس زخمی ہو گئے وزیر اللہ محسن اکوی کا جامبہ حق افراد کے لوائکین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا اور ملک کے کئی شہروں میں آج بھی بارشوں کی پیش گئی لاہور میں کالے بادل چھا گئے پہاڑی علاقوں میں تغیانی کا خدشہ عبلوچستان میں تفانی بارشوں اور سلابی ریلوں نے تباہی مجھا دی متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے فصل تباہ اور نشبی علاقے زیرہاب عوران میں متعدد گاڑیاں برساتی ریلے میں بہ گئیں بارشوں کا سلسلہ تیس جلائے تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا موسیقا